جب ظلم کے بڑھنے سے غریب کی آواز دب جائے اور ظلم کی کہانی آنکھ سے آنسو بن کر نکلے تو پھر کوئی بولے نہ بولے بخت تو بولے گا دیکھئے صرف اے آر جی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کوئی بولے نہ بولے بخت تو بولے گا آج کا موضوع ہے ٹیچنگ ہسپتال آپ کا مذبان بخت خوصہ حاضر ہے آج ٹیچنگ ہسپتال دیرہ غازی خان جو وزیرالہ پنجاب سمطار عثمان بزدار اور مشیر سیعت ہنیف پتافی کا عبائی شہر ہے نہ صرف عبائی شہر ہے بلکہ ان کے گھروں کے قریب چند گز کے فاصلے پر موجود ہے ٹیچنگ ہسپتال جہاں پر کرپشن ہی کرپشن بتایا جا رہا ہے اور نہ صرف کرپشن لاکھوں میں ہے کروڑوں سے بھی بڑھ کے کرپشن کی جا رہی ہے اور کرپشن کی اطلاعات ہیں اس حوالے سے نیب بھی اس وقت ٹیچنگ ہسپتال کی ریکارڈ میں جانچ پرتال کر رہی ہے اور گزشتہ دو تین ہفتے سے نیب نے دیرہ غازی خان میں متدد بارچکر لگائے اور گزشتہ رات کی تاریکی میں بھی وہ کام کرتے رہے اور اس دوران انہوں نے ریکارڈ کی جانچ پرتال بھی شروع کر دی ہے اور متدد ریکارڈ بھی چیک کیے ہمارے ذرائع اور ہمارے سورس کے مطابق متدد لوگ انہیں الپی بنوائے اور متدد ڈاکٹرز نے حضرات کی مشاورت سے ملی بغت سے فرضی اور جالی بنائے گیا ہے اسی طرح پرچیز کا سمان بھی فرضی اور جالی رسیدو سے بھی بنائے گیا ہے ساتھ ہی پرچیز کے سمان جو تھا وہ قیمت سے بہت دگنا قیمت اس کے جو ظاہر کر کے حکومتی خزانے کو لوٹ مار بنایا گیا ہے اور اپنے جیبو کو بھرنے کے لیے ذمہ دار لوگوں نے اور متعلقہ کلارک سٹاف وغیرہ سے مل کر بہت خوب لوٹ مار کی ہے لہذا اس حوالے سے جو ہمارے سورس بتاتے ہیں کہ وزیراعالہ نے کانٹنٹ برانچ کے جو انچارج تھے ان کو بھی محتل کر کے لاہور بھیجوا دیا ہے ساتھ ہی اسی طرح جو باقی لوگ ہیں باقی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف نیب نے تحقیقات شروع کر دیا ہے اس وقت جو ٹیچنگ ہسپیال دیرہ غازی خان ہے جہاں پر لوگوں کو سہولیات ملنے تھی یا لوگوں کو سہولیات ملنے کی بجائے وہاں پر تینات اور ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ فیدے اور سہولات حاصل کر رہے ہیں وہ لوٹ مار کی شکل میں کر رہے ہیں لوگوں کو دعایا مہیا کرنے کی جو پرچیز ہے اس میں بھی لوٹ رہے ہیں ساتھ ہی جو الپی بنائے جاتے ہیں جو مریضوں کو دیا جاتا ہے اس میں تو بے تہاشا لوٹ مار ہے اس لوٹ مار میں ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وزیرہ اللہ نے نیب کی ٹیم کو ہدایت کی کہ وہ دیرہ غازی خان ٹیچنگ اسپتال کی جو لوٹ مار ہے اس بارے جو افوائیں ہیں وہاں پر اس کی تحقیقات کریں یہ بھی اچھے اقدامات ہیں وزیرہ اللہ کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانٹنٹ ہے نظر جڑ جن کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑے کرپٹ اور کرپٹولا کے سربراہ ہیں وہ سب کچھ وہی جو تمام جو ڈاکٹرز ہیں یا ذمہ دار لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور تمام جو بل جس طرح سے بناتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے وہ بھی وزیرہ اللہ کے حکم پر اس وقت موطل ہے اور لاہور حاضر ہے لہذا ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ کروڑوں روپے دے کر واپس ڈی جی خان ٹیچن ہسپتال میں آ جائے مگر تحال وہ کامیاب نہیں ہوئے دیکھیں گے وہ کب تک کامیاب ہوں گے کب تک ان کے کروڑوں روپے جو ہیں کوئی لینے میں کامیاب ہوگا کوئی اس طرح کا بھی ہوگا جو علاج اور معالجے کے لیے جو ٹیچن ہسپتال تعمیر ہو چکی ہے بنی ہوئی ہے جن کی فنڈ بہت کافی ساری منظور ہے اور ہر سال فنڈ ملتی ہے ان کو وہ کوئی ایسا سیاسی شخصیت ہوگا جو وہ بھی اس لوٹ مار اور اس گنگا میں شامل ہو جائے کیا انسانوں کی جان بچانے والی جو چیزیں ہیں وہ حقیقی معنوم ہیں وہ مکمل طور پر ملنے کی بجائے کیا وہ لوگوں کی نظر ہو جائیں لوگوں کی جیبوں میں چلے جائیں تو یہ قبل از وقت ہے اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ٹیچنگ ہسپتال ہے جو وزیراللہ اور مشیر سیحت کا عبائی شہر ہے وہاں پر جو صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر ہے جو ہمیاری اطلاعات کے مطابق وہاں پر سٹریچر سے لے کر چیئر تاک چیئر سے لے کر سی سی ٹی وی سے لے کر باقی جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی بہیا نہیں ہیں اور جو لیب ہے وہاں پر جو باٹریہ ہیں وہ بھی ناکس زلط دینے پہ آ چکے ہیں اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم سیٹی سکین سیٹی سکین کے جو مشین ہے وہ کئی عرصہ سے خراب تھا اور وزیراللہ بننے کے باوجود بھی ڈی جی خان سے تعلق رکھنے کے ایک سال تک تقریباً وہ خراب رہے اب سوشل میڈیا میں یہ سننے آیا کہ نیا جو ہے سیٹی سکین مشین خریدا گیا وہ پہنچ چکا ہے ابھی تک اس کو چالو نہیں کیا گیا ہے افسوس اگر توسا شریف میں ایک ہی دن میں وہ چالو ہو سکتا ہے یہاں پر ہفتے اور مہینے کیوں لگتے ہیں ہو رہے ہیں جو حادثوں کے شکار ہو جاتے ہیں وہ انتہائی تقریب میں مبتلا ہوتے ہیں کیوں نہ اس کو بھی جس طرح سے تونسہ شریف میں ایک ہی دن میں لگایا گیا اور کیوں نہ ڈیرہ غازی خان میں اگر انہوں نے خرید لیا ہے جو سیشل میڈیا پر انہوں نے فوٹویں بھیج جوا دی ہیں اور اس پر اشتیار چلا دیئے کہ انہوں نے خرید لیا تو اس کو لگایا جائے کیوں نہ ان کو فائدہ ملے اور یہ بھی ہمارے سورس بتاتے ہیں کہ ٹیچنگ اسپدال میں جو نئی تعمیر ہونے والی بیلڈنگ ہے وہاں بھی ناکس مٹیریل استعمال کیا گیا ہے اس حد تک ناکس مٹیریل استعمال کیا گیا ہے ایک سال گزرنے پر وہاں پر جو ہے وہ بیلڈنگ ہے وہ بیلڈنگ میں پانی آنا شروع ہو چکا ہے نیچے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی جو کروڑوں نہیں عربو روپے کی بیلڈنگ ہے اور وہ ایک سال اس کو عرصہ نہیں ہوا تو وہ اس کی چھت سے پانی نیچے گرنا شروع ہوئے اور نیچے ڈبے رکھ کر ان کی پانی کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے میں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کمیشنر ڈیرہ غازی خان اور ڈی سی ڈیرہ غازی خان سے اپیل کرتا ہوں اسی طرح پرنسیپل میڈیکل کالج سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری نوٹس لے ایک کمیٹی بنائے اور ذمہ دار شخص پر مشتمل ہو کیونکہ اور اس میں ہر ادارے کا ایک ذمہ دار افیسر بھی شامل کیا جائے تاکہ میرٹ پر ان کی انکوری ہو جائے اور یہاں پر جو تعمیر کی اوربو روپے کی جو ہے منصوبہ ہے اس کو ختم ہونے سے نقصان ہونے سے بچایا جا سکے کیوں یہ ہمارا شہر ہے یہ وزیرالہ پنجاب کا شہر ہے یہ مشیر سیت آپ کا شہر ہے اگر آپ کے شہر میں اس طرح سے ہو اس طرح سے کرپشن ہو تو اور جگہوں میں اس کرپشن کو روکنے میں بلکل آپ کامیاب مشکل ہوں گے جب سے آپ اپنے گھر سے کرپشن کو نہیں روکیں گے اور گھر سے جو کرپشن کرتے ہیں ان کو سزائیں نہیں دیں گے تو شاید باقی لوگ بھی اس طرح سے اس بہتی گنگا میں شرکت کرتے ہوئے خوب خود کو نہائیں گے کرپشن کی لوٹ مار کی مال سے اور ان کو بچائیں اور لوٹ مار کو آگے بڑھنے سے بچائیں ان الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ہمیں بھی اگلے پروگرام تک دعا دیجئے اور خدا حافظ